مرگی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرے چینی مہنگی ہونے کے باب جو سارفین کو دستیاب نہیں ہے آٹے کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کہاں تک پہنچی ہوئے ہیں اگر گروتھ ریٹ برڈ آئے تو مہنگائی کو بھی اسی تناسب سے کم ہونا چاہیے نا سمبل سے بات ہے آج یہ میرے سامنے اخبار پڑھی ہوئی ہے اور تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ ایسی شائع خرد و نوز کی چیزیں جس میں لسن ہے ٹماتر ہے پیاز ہے اور اس طرح کی ایل پی جی ہے جن کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں اچھا تھوڑا سا توقف کیجئے گا کیونکہ جو اخبار آپ نے پڑھا ہے وہی اخبار میں نے بھی پڑھا ہے بارہ اشیاء کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں پچیس اشیاء کی قیمتیں چکن سمیت فلک شگاف قسم کی مہنگائی جس کو کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی وہ بھی آپ کو میرے خیال ہے شاید اس میں نظر آئے چھوٹے سے فونٹس میں لکھا ہوگا نہیں چکن چکن جو ہے وہ اس لئے مہنگا ہوا ہے کیونکہ ہماری کچھ یہ مرگیوں پر ڈال دیتے ہیں میڈم ایسا کرتے ہیں یہ چکن پر ڈال دیتے ہیں کہ مرگیوں کی کمبختی تھی کہ انہوں نے خود کو مہنگا کیا ہے کافی ساری مرگیاں جو ہے ان کو وہ کرونا ہو گیا ہے وہ اس میں کافی ان کی جو ہے ان کی غلطی ہے نہیں ان میں کافی ان کی مر گئی ہے مرگیاں جس کی وجہ سے ہے نا یہ تھوڑا سا تیمت ظاہر ہے تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا تھوڑی ہوتا ہے پانچ سو روپے چکن ہو گئے تھوڑا سا ناظرین جی ڈی پی کیا ہوتی ہے اس پہ بہتری جو محشت کے لیے آخر کتنی ضروری ہوتی ہے کیا غریب امام کو اس سے کچھ لینا دینا ہے غریب کو اس سے کیا لینا دینا غریب تو اس وقت مانتا ہے یہ تمام باتیں جب اسے بازار میں چیزیں سستی ملتی ہیں بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے مطلب کیا وہ کہتے ہیں کیا بات کر رہے تھے ٹی وی پہ میں نہیں سمجھ آتی ہمیں مہنگی چیزیں ملتی ہیں ہمیں سستی چیزیں نہیں ملتی ہیں یعنی ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جب بازار میں چیزیں سستی ہو جائیں گی تو جی محشت بہترین جا رہی ہے کوئی حکومت جو بھی حکومت ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے محشت کے میدان میں لیکن اب چیزیں سستی نہیں ملیں گی تو عوام کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عوام کیا چاہتی ہے صرف یہ چاہتی ہے کہ عمد کی جو معاشری پولیسی ہیں وہ عوام دوستوں اور یہ معاشری پولیسیاں ان کی زندگیوں میں پوزیٹیو چینجز لے کر آئے مصبت تبدیلیاں لے کر آئیں مہنگائی سے بچاری عوام کی کسی طرح جان چھوڑ جائے جان چھوڑ آئی جائے اچھا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے تو مہنگائی سمپل سی بات ہے کم ہوگی اس لیے اوپوزیشن شور مچاری کے معیشت کے حوالے سے حکومت جھوٹے اعداد و شمار بتا رہی ہے اچھا اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت نے اس وقت جھوٹے اعداد و شمار کیوں نہیں دیے جب شرع نمو منفی ہو گئی تھی اگر جھوٹ بولنا تھا تو اس وقت بولنا چاہیے تھا اب کیوں جھوٹ بولے گی حکومت اب تو حکومت کے پاس وقت کم ہے اگر جھوٹے اعداد و شمار دے گی تو حالات میں بہتری تو نہیں آئے گی مہنگائی بڑھے گی اور حکومت پس جائے گی اچھا دوسرے آپ نہیں دوسرا چکن پہ رہیں گے پہلے پہلے چکن کا تو بتائیں آپ نے بارہ اشیاء کی قیمتیں تو یوں بتا دیں کہ جیسے آپ نے سمجھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میں اخبار نہیں آتا میرے ہیں بارہ اشیاء کی قیمتیں آپ بتا رہی ہیں پچیس چکن کو بھول گئی ہیں اور تھوڑا سا کہہ رہی ہیں اب چکن کو بھائی پانچ سو روپے بکرے کا گوشت چودہ سو روپے ہو گیا ہے کہاں ہیں آپ دیکھیں ایک ہفتے میں پچیس میں تو اضافہ مجھے تو سب یاد ہے نا اب اوپر دیکھ کے بات کیجئے نا آپ پڑھ دیکھیں اس کا بھی کوئی لحاظ کیا کرے نا آپ دیکھیں آپ جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے اس کا تو آپ ذکر کرتے نہیں ہے صرف جب مہنگی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کا ذکر کرتے یہ کیا بات ہے بھلا پیٹرل کی پرائیس جب وہ بھی نہیں بڑھائی اچھا ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں مطلب انسان کو جو سب سے بڑا آرزال آکے وہ اس وقت مہنگائی گئی ہے نا آپ کہہ رہی ہیں اس پہ کیوں امجیکشن کرتے ہو کیونکہ کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں اور بھائی جو چیزیں سستی ہوئی ہیں ان کا اتنا ایمپیکٹ نہیں ہے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ان کا ایمپیکٹ زیادہ ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے کومن سینس which is not very common تمارٹر آپ کا لسن آپ کا پیاز آپ کی ڈالیں آپ کی چینی کیا اس میں آپ کی روز مردہ کی میڈم ارہر کی ڈال کی بات کیے لیتے ہیں ارہر کی ڈال کیا بھاؤ لیتی ہیں نہیں باقی ڈالیں جو ہے دیکھیں کچھ ڈالیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ تو ڈالر کی پرائیس کے ساتھ ان کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے ارہر کی ڈال کیا جو بائیڈن بھیجو آتا ہے ہمیں تو اس کی تو دیکھیں اب اب یہ ایک ڈال کی تو بات نہ کریں نا میں آپ جنرل ہی آپ کی بات کر رہی ہوں جو آپ کی خوش آپ گندم کی کراپ دیکھیں اس دفعہ بڑی اچھی ہوئی ہے اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ گنے کی پرائیس کسان کو کتنی اچھی ملی ہے ارے دیکھ تو ہم بہت کچھ رہیں تھوڑا سا توقف آپ کیجئے گا پہ انشاءاللہ میں تو دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے تھوڑا سا توقف تھوڑا سا توقف تھوڑا سا بھرے اچھی بات ہیں ابھی ستارہ سپنا لون کی فضائل ڈسکس کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اچھی باتیں بھی کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عظمہ دی گریٹ کاردار پاکستان تحریک انصاف سے اس ہفتے بھی ان کا تعلق ہے الحمدللہ آج تو آپ نے گریٹ کہہ دیا ہے اس کے بعد اب کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نور العارفین میڈم غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے حالانکہ یقین کرنا بہت مشکل ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے حالانکہ مجھے خود بھی یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ملکو میں اگری ویڈیو ٹوکی اچھا میڈم یہ ہے اگر آپ جائیں تو اپنا جملہ واپس ہی لے سکتے ہیں پوچھنا یہ تھا یہ فلسطین میں جو پی ٹی آئی کی نئی برانچ کھلی ہے اس کا یہ جو نیا شوشہ ہے اس پر آپ خان صاحب کو ارتغرال غازی قرار دے دیا خان صاحب کے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے خان صاحب کے پاس تو وہ تلوار بھی نہیں ہے یہاں تو صرف ہوائی فائر سے ہی کام چلا جاتا ہے ٹھائیں ٹھائیں ٹش ٹش اس کے بعد مرتا مراتا بھی کوئی نہیں ہے اینارو نہیں دوں گا نہیں دوں گا حالانکہ سب اینارو لے کر کے فارق بھی ہوگا ہے ادھر ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ملک سے باہر ہے کوئی ملک میں جھولا جھول رہا ہے خان صاحب بھی بلاوجہ پھر مجھ سے اور آپ سے رگڑے ہوئے ہیں